میرے خیلے ہمارا سر شہرم سے جگ گئے کل جب یاسین ملک صاحب کے ساتھ ان کی بیگم صاحبہ نے اپیل کی تھی پوری پونکوں کے تکشیز تاریخ جو ہے میرے ریزمنٹ کی پیشی ہے اور ہمیں لگتی تیشو کرنی چاہیے پاکستان کی ایک بیٹی جو ہے وہ فریاد کر رہی تھی لیکن ہمارے ملک میں کیا ہوا کہ کل اس پورے اتجار کی بجائے ہمارا ملک جو تھا وہ آپس میں پٹا ہوا تھا اور شیلی ہو رہی تھی اور وہ اپنے اجنڈا کو پوچھ کرنے کے لیے ایک سیاسی قائد جیسا اس نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کے آئی ایم ایف سے مگاکرات ہو رہے ہیں یا یاسین ملک صاحب کے لیے کشمیر کے لیے ہمیں کچھ اور ہم آواز ہی اٹھا سکتے ہیں ظالم کے خلاف تو وہ آواز تو ہمیں پوری قوم کی ارجیتی سے اٹھانی چاہیے تھی اور صرف یہ تو نہیں ہے کہ میڈیا یا ہمارے انکر جو ہیں وہ صرف بولتے رہے ہیں اور ہمارے گلی پوچوں میں سے جو ایک رسپونس آنا چاہیے تھا ہمارے پاکستان کی گیٹی کی ایک آواز پہ اور اسے ساتھ کھڑا ہونا ہمارا لازمی ہے کہ سب لوگ جنہیں اپنی پچیوں کا اترام کرتے ہیں ہمیں بڑا اترام ہے مشار ملک صاحبہ کا اور اس کی جدد جہد کہا کہ وہ اپنے حضمن کے لیے پچھلے تس سال پہ ان کی جو زندگی ہے ان کو ملنے بھی نہیں بھی آیا دیکھیں میں جس سے اگر کمپیر کروں گا مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی ملک ہو بھارت ہو پاکستان ہو اگر کچھ کہتا ہے تو وہ کرے وہ صحیح ہو گلت ہو وہ بات کی بات ہے اور وہ کرنا ضروری ہے اگر انڈیا نے یہ بولا کہ ہم 375 سے ہٹائیں گے تو ہٹا دیا بٹ اگر پاکستان صرف یہ کہ شہبہ شریف نے بھی بولا ہے پہلے عمران خان بھی بولتے تھے جب وہ پاور میں تھے اور سب لوگوں نے بولا ہے ابھی شاہد افریدی کا بھی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا شاہد افریدی کا کچھ گھٹے پہلے ٹویٹ آیا تھا کہ انہوں یہ ہو گیا پر اس کے بارے میں کرنا بھی ضروری ہے صرف بولنا ضروری نہیں ہے بولنے سے کیا ہوتا ہے کہ کریڈیبلٹی کم ہوتی ہے تو اگر پاکستان کو وشواس ہے پاکستان کو بھروسہ ہے یقین ہے کہ ہاں یہ جو حریت والے ہیں صحیح لوگ ہیں یہ یہ اچھے لوگ ہیں اندہ سینس کی یہ اپنے یہ اپنے جس کو کہتے ہیں کہ اپنی آزادی کی اگر یہ جنگ لڑ رہے ہیں تو اس کے اوپر پاکستان کو سٹیٹ کو کچھ کرنا چاہیے یہ صرف کرتے نہیں یہ صرف ٹویٹ کرتے ہیں میری ان سے یہ شکایت ہے یہ صرف ٹویٹ کرتے ہیں اب تین سو ستر پہتے سے اپنے موڈی جی نے ہٹا دیا عمران خان نے دنیا بر کی گالیاں دی دی کرا کچھ نہیں یہ کرا کیوں کچھ نہیں یہ مجھے آج تک سمجھ بنی آیا ہے ٹھیک ہے بولا ٹریڈ ٹریڈ تو ویسی ہماری بہت چھوڑی چی تھی تو that does not make any impact or did not make any impact to us اس کے بعد تو ہمارے imports سالے چھے سو بلین چھوے ہیں میرا صرف ہے کہنے کا جہاں ملک کی بات ہے نا یاسین ملک نے اون ریکارڈ ایک ٹی وی پروگرام پہ اپنا ایک بالے جرم کرا ہے ٹھیک ہے نا میں آپ کو بتاتا ہوں رجت شرمہ جی کے پروگرام میں اس نے خود بولا ہے کہ وہ یہاں پہ لشکر ہے تھا یہ با کے کیمپ میں گیا تھا اور یہاں پہ اس کو وہ خود مطلب اس نے کہ اس نے یہ کرا ہے یہ مطلب جو بھی اس نے گلتیاں کری ہیں یہ جرم کرا ہے وہ اس نے خود بولا ہے ایسا ہی نہیں کہ انٹر انٹرولگیشن دیکھیں انٹر انٹرولگیشن اگر ہمارے یہاں پولیس پکڑ کے لے جائے جیسے دلی پولیس ہے اگر دلی پولیس پکڑ کے لے جائے تو اگر انٹر دوریس اگر اس سے کچھ بولوایاں تو انڈیاں کوٹس میں ایڈویسیبل نہیں ہوتا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کا اقبالیا بیان ہے وہ اقبالیا بیان has to be in front of a magistrate it cannot be in front of a police officer تو پولیس کو یا کسی authority کو آپ نے بیان دیا ہے تو وہ کوٹ مان کے چلتی ہے کہ اس کے ڈنڈے بندے بجائے ہوں گے اس بندے نے تو پورا ایک پولیس کے کافلے میں آیا تھا رجت شرما کے سٹوڈیو میں رجت شرما کے سٹوڈیو میں اس نے بولا ہے کہ میں نے سب کرے اب وہ ایوڈنس پریزنٹ کری گئی ہے تو اس میں مجھے نہیں لگتا کسی کو کوئی دیکھا تو نہیں چاہے آپ نے کہا کہ انہوں نے وہ تیلیویئن پروگرام میں کی بات فرینکلی سٹیکنگ میں نے وہ پروگرام نہیں دیکھا لیکن آپ کہہ رہے ہیں مجھے trust I trust you کیسے ہی ہوا ہوگا لیکن آپ یہ دیکھئے کہ اس بندے کی ایک moral courage کی کہ اس نے بتایا کہ میں نے ماضی میں یہ یہ غلطیاں کی ہیں آپ ہندوستان تو بڑا سیکلر ملک ہے سیکلرزم تو ہندوستان کی ہندوستان کا ایک بنیادی پوائنٹ ہے سرکل ہے جس کے گرد سیکلرزم کے گرد گھنٹا ہے اگر کسی بندے نے ٹیلیویئن کے اوپر آ کے اپنی ماضی کی کوئی باتیں کی آپ اس کو سزا دے دیں گے اور میں کم از کم میں آپ سے I don't expect it expect it from you کہ آپ اس بات کو defend کریں دیکھئے بہت سارے غلط کام ہمارے بیارٹیٹس کرتے ہیں ہمارے فوجی جرنائل کرتے ہیں ہمارے جرنلسٹ کرتے ہیں ہمارے ججز کرتے ہیں تو ایک کوشن ہے کہ ہم ہماری اخلاقیات ہیں کہ اگر کچھ بندہ کو چیزیں accept کرتا ہے تو ان کی باتوں سے ہمیں ہسٹری سے سبق سیجھنا چاہیے نہ کہ آپ انہیں جنلوں میں کیار کریں اور ان کو سزائے دیں یہ جو ایجاز صاحب نے بات کری نا کہ دیکھیں سیکلورزم کا مذہب سے لینا دینا ہے جیسے ایجاز صاحب نے بولا کہ انڈیا سیکلور ملکہ بالکل ہے ہمارے پریامبل دینا ہے ہمارے پرفیکٹ سیکلورزم میں نہیں ہے ہمارے ہمارے بہت کمی پیشیاں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ دودھ کے دھولے ہیں ایسا بھی نہیں ہے تو ہمیں بھی کئی ہزاروں کمی پیشیاں ہیں آج بھی لیکن سیکلورزم کا مطلب یہ ہے انڈیان کونٹیکس میں کی all the religions have to be treated at par they have to be treated equally سب میں برابری ہونی چاہیے تو ہمارا constitution یہ نہیں کہتا کہ اگر ہندو ہے تو یہی you know president, prime minister army chief بن سکتا کوئی بھی بن سکتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اب اس نے جرم کرا ہے کچھ اس نے investigation سے پتا لگا ہے اس کے خلاف جو NIA نے کرا ہے کئی اس کے سامنے evidence پیش کری گئی ہیں اس میں سے ایک evidence یہ رجل شرما صاحب کی ٹی وی شو کا بھی ہے اور لمبی فیرست ہے اور اس نے کرے ہیں اس نے انڈین ایف آس کے لوگوں کو مارا تھا تو بات یہ ہے نا کہ secularism کا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اگر آپ اس sense میں بات کر رہے ہیں تو کیا اگر کوئی مسلمان قتل کرے گا تو کیا اس کو ماف کر دینا چیز کیونکہ انڈیا secular state ہے secularism کا تو سیدھا سادھا مطلب communities کے ساتھ religion کے ساتھ کہ ہندو مسلم سے کسائی آپس میں ہے بھائی بھائی اگر آپ یہ نعرہ دیکھتے ہیں یہ this is for an indian this is what secularism is تو جس نے جو کرا ہے وہ بھرے گا آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں چاہے چاہے وہ ٹی وی پروگرام سے بھرے چاہے کہیں سے بھی بھرے تو یاسید ملک will go to jail اب contents of sentence جو NIA نے death penalty مانگی اس کی وہ ملتی ہے کی نہیں ملتی مجھے نہیں پتا وہ تو جب نکلے گا تب نکلے گا لیکن he is a criminal he is a criminal اور اس کو اپنے crime کی سزا ملے گی اس نے آج سے پچاس سال پہلے کر رہا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر میں آج جرم کرتا ہوں اور میں نے کسی کا قتل کر رہا ہے وہ تیس سال بعد پکڑا گیا میں تب بھی ٹنگ ہوں گا تیس سال کے بعد یہ فیکٹ ہے یہ کلیر ہے اس ویڈیو کو لائک کریے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے کہ ہمارا منوبل بڑھو اور نیا نیا کنٹینٹ روز آکے لیے لے کر آئیں